امام بخاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ دوں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ جس طرح کی خزانہ آپ کے نزدیک بہت قیمتی چیز ہے جس سے آپ عائش اور آرام حاصل کر سکتے ہیں تو ادھر بھائیو جنت کا خزانہ دنیاوی خزانہ نہیں تو کیا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں تو میں نے کہا بھلا یا رسول اللہ کہ ضرور آپ بتائیں ضرور ہمیں بتائیں کہ یہ کون سے خزانہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل لا حول ولا قوة الا باللہ کہیے لا حول ولا قوة الا باللہ اسی حدیث کے روشری میں ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہ عجیب تأثیر ہے اس کے اندر عجیب پاور اور طاقت ہے اور اس کے اندر گہرا اثر ہے کہتے ہیں کہ یہ مختلف حالات جس میں مشقتیں ہیں اس میں پڑھنے کا خاص فائدہ ہے ایسے ہی اگر آپ بادشاہوں پر داخل ہو رہے ہیں یا اگر کسی بھی چیز سے در رہے ہیں خوف زدہ ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ فقر بھی فقر و فاقہ بھی اس سے دور ہوتی ہے ایسے ہی انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا الواب الاسیب میں حبیب ابن سلامہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہ یہ جب کسی دشمن سے مقاملہ کرتے تھے یا میدان جہاد میں کسی قلعہ کا کسی قلعہ کا محاصرہ کرتے تھے تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا خاص احتمام کرتے تھے اور ایک مرتبہ مسلمانوں نے رومیوں کا ایک قلعہ کا محاصرہ کیا تو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور زور سے انہوں نے تکبیر کہا جس کے وجہ سے وہ قلعہ منحدم ہو گیا گر گیا سبحان اللہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اگر مسلمانوں نے سچائی اپنائی اور اللہ تعالی پرتوکل کیا التجا کیا تو اس میں بھائیوں بہت ہی تأثیر ہے اور اس کے اندر بہت ہی پاور ہے اب اس کی اور مزید فضیلت بیان کر رہا ہوں پھر سے کہہ رہا ہوں اس کے لئے نہ کوئی خاص وقت ہے نہ کوئی خاص عدد متعین ہے الحاکم نے اپنے کتاب المستدرق میں روایت کی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا حول ولا قوت الا باللہ کانت له دواء من تسعت و تسعین داء ایسرها الہم کہ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو ننانوے بیماریوں میں سے یعنی ننانوے بیماریوں کا اس میں علاج ہے سب سے آسان علاج غم اور ہم اور یہ فکر تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں لا حول ولا قوت الا باللہ کا احتمام کرتے رہیں اور اس کو بکسرت پڑھتے رہیں سب سے آسان علاج